نا اہلی تو کل انشاءاللہ اسی ہفتے اللہ کے آپ کو خوش خبری مل جائے گی خوش خبری دے دیں گے انشاءاللہ 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 یقین اس کو خاطر جمع رکھیں کہ عمران خان کے جو ہے کاغذات نامزلگی منظور ہوں گے ان کی کنوکشن بھی انشاءاللہ سسپینڈ ہوگی اور وہ الیکشن میں بھرپور اپنی جماعت کا جو ہے قیادت بھی کریں گے اور حصہ بھی لیں گے اس لیے الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ تمام ادارے آپ کے تابعے ہیں آپ ادایت اور حکم نامیں جاری کریں لیکن آپ نے دیکھا کہ سارے ملک میں دو دن بڑھ تو گیا لیکن سارے ملک میں ہمارے امیدواروں کو اٹھایا گیا جو کاغذات نامزلگی داخل کرانے کے لیے جاتے تھے اور پھر ان کے پروپوزر اور سیکنڈرز کو اٹھایا گیا پھر ان پر جو ہے دو سو سولہ کے تازیرات پاکستان کے پرچے درج کیے جائے کہ جی آپ نے مفرور کو پناہ دی ہے اس لیے کہ کاغذ آپ لیے پھر رہے ہیں تو یہ مفرور کو پناہ دینے کے محترادف ہیں اور پھر جو تشدد کے اس فضاء جو قائم کی گئی اگرچہ یہ تو سارے پاکستان اور دنیا نے دیکھا کہ ریکارڈ امیدواروں نے پی ٹی آئی کے نامزلد امیدوار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کاغذات نامزلگی داخل کروا ہے پاکستان میں ریکارڈ ہے سب سے زیادہ اگر پی ٹی آئی اتنی ہی غیر مقبول ہے تو پھر آپ کو خوف کس بات کا ہے تو پھر اتنے لوگ کیوں والحانہ طور پر پی ٹی آئی کے امیدوار بننے کیا ہاں ہیں اور کریں وہ بھی انہوں نے ریکارڈ منگوا لیا ہے اس کا وہ ہم نے بھی پتہ کروایا ہے وہ ریجسٹرار کے آفس میں پروسیس ہو رہا ہے امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ فکس ہوگا تاکہ یہ جو سکروٹنی کے مرحلہ ہے جس میں سے میں خود گزرا ہوں سکروٹنی کے مرحلے میں ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو اغواہ نہ کیا جائے اور ان کی ادم حاضری کی وجہ سے یا امیدوار کی ادم حاضری کی وجہ سے ان کے کاغذات نامددگی مسترد نہ کیے جائیں تاکہ یہ لیبل پلینگ فیلڈ تو خیر کیا دینی ہے لیکن چلیں پلینگ فیلڈ ہی دے دیں الیکشن تو آٹھ فیبری کو انشاءاللہ سپریم کورٹ نے یقینی بنائی دیئے باقی یہ ہمارے امیدواروں کو کم از کم ایکسیس تو ہونی چاہیے یہ آزادی جو ہے وہ جو کہ پاکستان کی آئین میں بنیادی فریضے کے طور پر بنیادی حق کے طور پر منذبس ہے اس کو یقینی بنایا جائے سو یہ کنٹیمٹ والی بھی مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ سپریم کورٹ کا بینچ جو ایکٹنگ چیف جسٹس اور جسٹس اثر من اللہ صاحب کی اثر براہی میں ہے مجھے امید ہے کہ ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب کسی تیسرے جج صاحب کو بھی شریک بینچ کر کے وہ فیصلہ وہ جو ہم نے نالش کی ہے پیٹیشن کی ہے کہ کنوکشن کو سسپینڈ کیا جائے انشاءاللہ لگے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یقین اس کو خاطر جمع رکھیں کہ عمران خان کے جو ہے کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے ان کی کنوکشن بھی انشاءاللہ سسپینڈ ہوگی اور وہ الیکشن میں بھرپور اپنی جماعت کا جو ہے قیادت بھی کریں گے اور حصہ بھی لیں گے جیسے آپ نے بات کی کہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ سارے ادارے آپ کے تابع ہیں تین مرتبہ الیکشن کمیشن نے خط لکھا کہ آئی جی اسلام آباد پولیس اور ڈپٹی کمیشنر کو عوضے سے ہٹایا جائے لیکن اس کے باوجود اس پر عمل درامت نہیں ہوا اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن پر کس طرح کی اطلاع دالے گا ایک طرف تو الیکشن کمیشن تین مرتبہ خط لکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر عمل درامت نہیں ہوتا دیکھیں ہمارے خلاف تو توہین عدالت میں آج بھی ماشاءاللہ جیل جا رہی ہیں پانچ ممبران یہ بھی دنیا کی تاریخ کا ایک عجوبہ ہے کہ پانچ ممبران جھنڈوں سمیت گاڑیوں سمیت جیل جا رہے ہیں ایک توہین عدالت جو فوجداری مقدمہ بھی نہیں ہوتا ٹیکنکلی وہاں جا رہے ہیں کہ توہین ہو گئی ہے ان کی تو اس سے بڑی توہین کیا ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا کہ تین مرتبہ یہ حکم کیا ہے اور تینوں مرتبہ اس کی جو ہے ڈیفائنس ہوئی ہے عملداری نہیں ہوئی ہے یہ چیف سیکٹری اسٹیبلشمنٹ سیکٹری ان کو اندر کر دیں توہین عدالت میں اور آئی جی کو بھی اندر کر دیں توہین عدالت میں دیکھیں پھر عمل کرائے نا اپنے آرڈرز پہ دو سو اٹھارہ جو ہے آئین کا آرٹیکل اور دو سو بیس آرٹیکل آپ کو بڑا واضح طور پر یہ اخصیار دیتا ہے ہو بھائی یہ تو یہ ہمارے اوپر تو چھوڑی آپ کی اس طرح پھیرتے ہیں کہ بات بھی آپ نہ کریں کیوں آپ نے گستاخی کر دی میری شان میں گستاخی کر دی اور جب حکم عدولی اتنی بلیٹنٹ ہو رہی ہے تو ہم تبقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اور تقاضی کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی توہین عدالت کا جو ہے عمل کیجئے گا ان کو اب پابت سلاسل کریں اور انشور کریں کہ آپ کے حکم پر عملداری ہوتی ہے اس لیے کہ نہ صرف آئین اس چیز کا متقاضی ہے سپریم کورٹ نے بھی یہ بازے بازے اخصیار دے دیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان اچھا خوستہ صاحب کتنے کتنے پرسن چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے بار نکل آئیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ تو ساری بھیان ہے کہ آپ کا بیان چل رہا ہے شیخ رشید صاحب کے حلقے کے لیے کہ آپ سپورٹ کرے گی تحریک انصاف ایک طرف کچھ نہیں نہیں ایسی بات تحریک انصاف نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے میرے ساتھ وہ ان کے ذاتی ایک تعلق ہیں آئے تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کریں تو میں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم سب کو ساس لے کر چاہیں جیسے کہ آپ نے کہا جیسے کہ آپ نے کہا یہ دوست کا سوال تھا کہ عمران خان صاحب آپ نے کہا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے چانس سے باہر رہیں گے انشاءاللہ کل علیمہ خان صاحب کہہ رہی تھی کہ وہ باہر نہیں آئیں گے وکلہ اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ ان کو باہر نہیں آنے دیں گے پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ چانس سے کہ وہ باہر رہیں گے یہ علیمہ بی بی سے پوچھیں میں تو بطور وکیل کے بھی اور میں بطور سینئر نائب صدر پاکستان تحریک کے انصاف جو میں سمجھتا ہوں میرا انالیسز اور تجزیہ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ باہر آئیں گے اور اگر کوئی علیمہ بی بی نے کہا ہے تو ان سے پوچھئے گا